اسلام علیکم میں بیرستر اعتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے وی لک آغاز کریں گے سب سے پہلے کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹس پہ بات کر لیتے ہیں ایک تو آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمن میں کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹس کو لے کر اتفاقر آئے ہو گیا ہے لیکن اس کا کریڈٹ میں مولانا فضل الرحمن کو دوں گا کہ جس لیول پہ کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے جمہوریت کو لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن کے اس ڈیمیج کو کافی حد تک مولانا فضل الرحمن نے کنٹرول کی ہے یہ کریڈٹ دینا مولانا فضل الرحمن کو بنتا ہے گو کہ ڈیمیج ابھی بھی ہوگا لیکن اس لیول پہ نہیں ہوگا جس لیول پہ پہلے ہو رہا تھا اگر وہ مسابدہ پاس ہو جاتا جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پہلے پریزنٹ کیا تھا اور مولانا نے اس کے سامنے ریزسٹ کیا تھا تو ایک تو کیونکہ جو مسابدہ ہمارے سامنے آگیا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں کیا ترمیم ہے دوسرا اس آئینی طرح میم کے جو پیکج ہے مسابدہ اس کے قومی اسیملی پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے چانسز کس حد تک ہیں نمبر گیم کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور تیسری بات پاکستان تحریک انصاف کے اتجاج کی کول پہ کریں گے علیمین گنڈاپور ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے ویڈیو میسج کے ذریعے کہا ہے کہ ہم کل اتجاج کرنے جانے ہیں سب سے پہلے آئینی تر میم میں اب سیڈز کروں کہ جو اب پیکج مولانا فضل الرحمن نے جس پہ اتفاق کی ہے اس میں اس چیز کے اوپر پہلا اتفاق ہے کہ وہ جو وفاقی آئینی عدالت بنانے جاری تھی حکومت اور اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو ایک سوپرا کانسٹیٹیوشنل قسم کی باڈی بنا کے آئین کی تشریح کا اختیار دینے لگی تھی اور سپریم کورٹ کو فارق کرنے لگی تھی اس پوائنٹ آف یو سے اور اس میں بیٹھے ہوئے ججز کی عمر جو ہے وہ 68 سال تک ہونی تھی اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کی عمر 65 سال تک ہونی تھی وہ معاملہ جو ہے وہ اس میں اب نہیں ہے اب ایک بینچ بنانے پر اتفاق ہوا ہے وہ پانچ رکنی ہوگا یا نو رکنی ہوگا یہ ابھی کلیر ہونا ہے لیکن ویدن دی سپریم کورٹ آف پاکستان جو جج سہبان ہیں جیسے کبھی پندرہ ہوتے ہیں کبھی سولہ ہوتے ہیں توٹل سٹرنڈ ستا رہے ہیں تو انہی میں سے یا نو یا پانچ ممبران کا بینچ بنے گا لیکن اس کے اندر جو گیم کھیل رہی ہے حکومت وہ یہ کھیل رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بینچ تشکیل دینے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا یہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس نہیں ہوگا یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار ہوگا اب جوڈیشل کمیشن میں آپ کو پتا ہے کہ لاو منسٹر بھی آتے ہیں اٹرنی جنرل بھی آتے ہیں چیف جسٹس بھی آتے ہیں پاکستان بار کانسل کے چیئرمن بھی آتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں اس کے اندر آتے ہیں تو لیکن یہ اختیار جوڈیشل کمیشن کو ہوگا وہ بینچ بنا دے گا اور پھر اس بینچ کا سربراہ کون ہوگا یہ بھی جوڈیشل کمیشن تیہ کرے گا اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو بینچ ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن بنا دے گا اور اس بینچ کو ردو بدل کرنے کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کے پاس نہیں ہوگا اب وہ بینچ کچھ بھی بان سکتا ہے جوڈیشل کمیشن میں ظاہری بات ہے اگر حکومت اس کو منور کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ تو کری لیتی ہے ہر لیول پہ تو وہ جو بھی سترہ میں سے من پسند پانچ یا نو ججز ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن ان کا آئینی بینچ بنا دے گا جو کہ پھر ان کی بس پاور ہوگی کہ وہ آئین کی تشریح کریں اور جو معاملہ ایک تو یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی دوسرا یہ کرنے کی کوشش کی جاری گی جو سو موٹو کا اختیار ہے سوپریم کورٹ کا جس کو چیف جسٹس پاکستان ایکسرسائز کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے حوالے سائیدی ترمیم لانے کی کوشش کی جاری ہے کہ چیف جسٹس کوئی بھی سو موٹو ایکشن کے ذریعے جو کبھی کسی کو بلالیا کبھی کسی کو بلالیا وہ معاملہ نہ کر سکے اور حکومت کی کوئی بھی پولیسی ایکشن جو ہے وہ سو اموٹو جوریسڈکشن جو کہ اریجنل جوریسڈکشن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کہ کیس کا نیچے سے آنا ضروری نہیں ہے کوئی بھی فریادی ڈریکٹ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن ڈالے اور اگر وہ فنڈمنٹل رائٹ کا معاملہ ہے اور اس میں پبلک امپورٹنس کا معاملہ تو سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتا ہے اس کو یہ ختم کرنے کی کوشش کریں ان ترمیم کے ذریعے تیسری چیز جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اٹسیلف لگانے کا اختیار ہے وہ بھی نکل رہا ہے جو ایک الجہاد ٹرسٹ کیس تھا جس کے تحت جو سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی بیکمز سپریم کورٹ چیف جسٹس تل دی ٹائم ہی گیٹس ریٹائر لیکن اب وہ بھی معاملہ جو ہے اس کو امنڈ کیا جا رہے ہیں ان آئینی ترمیم کے ذریعے سے یہ اختیار چند لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ سینئر تین موسٹ ججز آف سپریم کورٹ میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس سپریم کورٹ تائنات کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ اب چوئس آ جائے گا کہ ایک سواب دید آ جائے گا کہ تینوں میں سے جو سب سے بہتر لگتا ہے جو من پسند ہے اس کو چیف جسٹس تائنات کر دیا جائے اور جو سینئر موسٹ ہے اس کو سوپر سیڈ بھی کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر والے کو بھی کیا جا سکتا ہے اور تیسرے نمبر والے کو لائے جا سکتا ہے تو ایک تو سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی جائے گی دوسرا چیف الیکشن کمیشنر کا جو طریقہ کار ہے اپوائنمنٹ کا اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے آرٹیکل ترے سٹھ اے جو فلور کراسنگ کے اوپر نا اہلی کی بات کرتا ہے اس کے اوپر بھی ترمیم لانے کا فیصلہ ہوا ہے کہ لوٹے اگر کوئی فلور کراس کرتے ہیں تو ان کی نا اہلی نہیں ہوگی they will still be the members of the parliament یعنی کہ ایک طرح سے آرٹیکل ترے سٹے ہی ختم ہو جائے گا پھر اگر وہ ان کی نا اہلی نہیں ہوگی تو پھر ان کو نقصان کیا ہوگا یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا اور اگر ان کا ووڈ بھی کامٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا پھر ترے سٹے ختم ہی ہو گیا نا تو یہ تو وہ amendments ہیں جو کہ ابھی تک منظریں عام پر آئی ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرنی دی اب میں آ جاتا ہوں number game کے اوپر number game جو ہے اس میں اس وقت جو پاکستان people's party پاکستان مسلم لیگ نواز mqm اور دیگر ان کے جتنے اتحادی ہے جو حکومتی طول ہے اس کے پاس کل ملاکے جو سیٹے ہیں وہ دو سو پندرہ ہیں جو required ہیں constitutional amendment کے لیے وہ دو سو چوبیس ہیں تو اب pmln people's party mqm اور ان کے تمام اتحادی ملاکے دو سو پندرہ یعنی کہ نو سیٹے کم ہیں اب جی ایو آئے کے پاس جمعیت علماء اسلام کے پاس مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے پاس آٹھ سیٹے ہیں اب اگر یہ جی ایو آئے مل جائے ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ تو بھی یہ number game جاتی ہے دو سو تئیس پہ ایک ووٹ پھر بھی درکار ہے حکومت کو آئینی ترمیم لانے کے لیے اب opposition جو ہے succeeding opposition جس میں پاکستان طریقہ انصاف ہے اس کے total کل ملاکے ووٹ 91 ہے لیکن اس میں کوئی سات آٹھ کے قریب independent بھی ہیں جو اپنے آپ کو affiliate پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں لیکن barrisster گوھر جو پاکستان طریقہ انصاف کے chairman ہے اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی benches میں سے بھی تقریباً سات کے قریب لوگ ہیں جو آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو وہ یہ claim کر رہے ہیں کہ دو سو تئیس میں سے بھی سات ووٹ کم ہے حکومت کے پاس جبکہ حکومت یہ claim کر رہی ہے کہ دو سو تئیس ہو جائیں گے اگر مولانا فصل الرحمن ساتھ جڑ جاتے ہیں لیکن جی ایو آئی کے اس کے اوپر کچھ تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں کچھ خبریں گردش کی گئی تھی forward block بنانے کی اس forward block کی تردید کی ہے جی ایو آئینے اور کامران مرتضی جی ایو آئین یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم ووٹ آپ کو دے دیں گے اس طرح کی حرکتیں آپ نہ کریں جس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پیسہ بھی فل چلا رہی ہے حکومت اور آہ حرانسہ بھی کر رہی ہے آئینی طرح میم کو پاس کرانے کے لیے لیکن جو نمبر گیم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک چیز تیہ ہے جو مساودہ بھی تیہ ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اس حکومت کا اور وہ تیہ یہ ہے کہ قاضی فارغ ہو گیا اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا سیاد اور پچیس اکتوبر کو ختم ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو وہ تھا کہ جی کونسٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ یا چیف جسٹس کے طور پر قاضی کو تین سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی اور وہاں پر بیٹھ کے پھر سیاسی کیسز کا فیصلہ کرے گا وہ خواب دھرا گا دھرا رہے گیا ہے قاضی کو اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے سب سے زیادہ پی ٹی زیادہ مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے بکوز ویڈاوڈ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئے یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتی تھی تو قاضی صاحب کا وہ سیاد اور جس میں بہترین انسانی حقوق کی پامالی کے باوجود سپریم کورٹ آپ کو غیر فعل نظر آئی سیاسی طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آپ کو جھکاؤ نظر آیا سکور سٹل کرنے کی خواہش نظر آئی کہ میرے خلاف پرسنل لیول پہ ایک ریفرنس آگیا تھا ہے مران خان کے دور حکومت میں تو وہ سیاد اور اب پچیس اکتوبر کو ختم ہونے والا ہے قاضی صاحب نے اپنے طریقہ کار سے اپنے معاملات سے اپنے کلم سے یہ ظاہر کیا پچھلے کچھ عرصے میں جب سے وہ چیف جسٹس تھے کہ وہ بہت ہی ایک مطلب کہ he could not rise above petty personal differences بہت ہی low quality judge میری نظر میں وہ ثابت ہوئے اور یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ ان کا سیاہ دور اب ختم ہونے جا رہا ہے ان آئینی ترمیم پاس ہونے کے باوجود قاضی نہیں آئے آ سکے گا آجا جی اب آ جاتے ہم پاکستان طریقہ انصاف کی strategy کے اوپر ابھی تھوڑی در پہلے مجھے invite کیا ہوا تھا national trust club واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ overseas یہاں کے لوگ جنہوں نے اپنی کچھ انجیوز وغیرہ بنائی ہوئے ہیں that talk about human rights پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھنے والے سجاد برکی بھی وہاں پہ تھے اور دیگر کچھ لوگ بھی تھے جو press conference کر رہے تھے اور وہاں پہ مختلف journalist community سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے تو وہاں پہ کچھ سوال جواب بھی ہوئے میں نے بھی ایک سوال پوچھا اور میں نے وہاں پہ سوال یہ پوچھا کہ اس وقت جو میں نے انہیں کہا کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں who happens to be a supporter of عمران خان and he was so frustrated کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو آپ کہتا ہوں کہ عمران خان کو establishment کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے کیونکہ اگر لوگ ہی باہر نہیں نکل رہے اور leadership ناکام ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کی اتجاج کرنے پہ عمران خان کو release کرانے کے لیے تو اسے تو پھر عمران خان بھی ڈیل کر لے کیونکہ پھر اکیلہ عمران خان کیوں sacrifice کرے قربانی دیر لوگ تو نکلتے نہیں ہیں تو ان لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھنے کا قیادتوں کو بنتا ہے عمران خان کا یہ اب عمران خان کا supporter کہتا ہے کہ جب اس کی قیادت perform نہیں کر رہی ہے نیچے تو پھر عمران خان اکیلہ کیوں اس کو رگڑا لگی تو میں نے کہا جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ جو بھی چار پانچ اکتوبر کو بتا اس کے بعد things have changed for worse اور عمران خان کی بہنیں بھی اب جیل میں اور خان صاحب کے اوپر بھی سختی زیادہ ہو گئی ہے تو ایک تو یہ تھا دوسرا یہ ہے کہ اب علی امین گنڈپور جو ہے انہوں نے دوبارہ اتجاج کی کل کال دے دی ہے کہ جی کل ہم اتجاج کریں گے جائیں گے وہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ اب پچتاوے کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کھیت تو جو ایک ٹائم تھا جس کے اوپر حکومت بہت sensitive تھی شنگھائی تعاون تنظیم کو لے کر اس کے اوپر تو ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے maneuver کر لیا leadership کو manipulate کر لیا control کر لیا چڑیا بھی نہیں پر مار سکی پھڑکی وہاں پہ اور وہ معاملہ ہو گیا اب آپ اٹھانا تاری اور پہلے آپ آئے پھر آپ کے پی کے ہاؤس گئے پھر آپ کی کہانیاں مشہور ہو گئی اس کے بعد آپ نے فلمی کہانیاں سنائیں پھر آپ assembly میں برامد ہوئے پھر آپ نے کہا کہ میں آئی جی تیرا باپ ادھر کھڑا ہے پھر آپ آتے ہیں پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو worker ہے he is that worker is utterly disappointed with the performance of pti leadership in پاکستان right now and particularly cmkpk علیمین گھنڈاپور تو ان کا اتجاج آپ دوبارہ اٹھانے ہیں اب کیا کریں گے کیا کیا ایچیف کریں گے اس اتجاج میں سے کیا ہوگا مطلب کہ پھر آپ آئیں گے ہاتھ لگائیں گے واپس جائیں گے and then you will be somehow controlled یا پھر آپ کو کسی طرح سے manage کر لیا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اور یہ جو gimmicks ہیں نا کہ جی آ کے بعد میں آ کے ایک تقریر کی اور اس کے اندر بڑا آپ بڑھ چڑھ کے بولے اور بولنے کا style ویسے ہی ہے مولا جا ٹائپ والا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی بہتر strategy جس میں tenacity ہو جس strategy کے اندر مستقل مزاجی ہو جس کے اندر وہ stamina ہو وہ device کرنے کی ضرورت ہے یہ والی جو ہے نا یہ مجھے کوئی خاص کام کرتی ہے نظر نہیں آئے لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب worker پی ٹی آئے کا دوبارہ نکلے گا علی مین گنڈپور کی call پہ جب دو دفعہ جو ہو چکا ہے پہلے وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی آئے واپس گئے پھر آئے پھر واپس گئے بعد کبھی دھرنے کی پھر اتجاج کی پھر دھننے کی پھر اتجاج کی تو اب worker جو ہے وہ بھی confused ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا لگ رہے کیوں کہ ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے چھے اکتوبر سے تو وہ بھی رابطہ منکتہ ہے تو اب کل کا جو پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو ہوگا اگر ہوگا اور اگر حکومت نے اسی طرح کے فستائیت کے ہرتکنڈے استعمال نہ کیے اور لوگ نکلے باہر تو پھر پتا لگے گا کہ علی مین گنڈپور کی call پہ کتنے کے لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور کیا وہ علی مین گنڈپور کی call کو عمران خان کی call سمجھ رہے ہیں یا اب وہ علی مین گنڈپور سے مایوس ہیں جو کے پہلے ہو چکا ہے اس وی لوگ میں اتنے ہی انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ